مرکز کی زیر انتظام جمہو کشمیر میں ابھی بھی حالات جو ہے وہ ملکل بھی نارمل نہیں ہے یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کے نیشنل کانفیرز نائف صدر عمر عبداللہ صاحب کا عمر عبداللہ صاحب اندنو وادی کشمیر کے دورے پر ہے اور وہاں پر الگ لگ زلو میں جا کر لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اپنے ورکر سے میٹنگ کر رہے ہیں اس دوران عمر عبداللہ نے ریلی کے دوران یہ کہا کہ وادی کشمیر میں ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہیں وادی کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جس طرح سے ایک پولیس اہلکار کو بارہ ملہ کے اندر آسکرت پرسندو کی جانب سے گولی مار کر اسے مار دیا گیا اس سے پہلے دیکھا ہوگا اپنے سرنگر کے اندر عیدگاہ کے پاس ایک پولیس اہلکار پر گولیاں چلائی گئی جو شدید طور پر زخمی ہوا تھا یو پی کے ایک مزدور پر پولواما کے اندر گولیاں چلائی گئی تھی جس کے بعد اس مزدور کی جو ہے موت ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم وادی کشمیر میں اس طرح کی تارگیٹ کلنگ کو کڑے الفاظوں میں مضمت کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں لیکن کم سے کم مرکز کی باجپا حکومت سچ بولنا سیکھ جائے جمع کشمیر کے لوگوں کو اور ملکبر کے لوگوں کو گمرا کرنا چھوڑ دے عمر عبداللہ نے یہ کہا کہ ہم اکثر مرکز کی باجپا حکومت کے لیڈروں سے جمع کشمیر کے باجپا حکومت کے لیڈروں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں حالات بہتر ہیں لیکن جب بھی بی جے پی کے لیڈر اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ وادی کشمیر میں حالات نارمل ہیں اس کے بعد وادی کشمیر میں تارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جوہاں شروع ہو جاتا ہے عمر عبداللہ نے یہ کہا کبھی کسی مزدور پر گولی چلائی جاتی ہے کبھی کسی پولیس احلکار کو مار دیا جاتا ہے کبھی کسی پولیس احلکار کو زخمی کر دیا جاتا ہے یہ سب وادی کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ وادی کشمیر میں ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہیں مرکز کی باجپا حکومت جمع کشمیر کے لوگوں کو گمرا کر رہی ہے عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جمع کشمیر میں حالات جو ہے بلکل بھی نارمل نہیں ہیں وادی کشمیر میں ابھی تارگیر کلنگ کا سیزلہ شروع ہے لیکن مرکز کی باجپا حکومت لگا تر یہ دعوے کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے بلکل نارمل سی ہے سب کچھ ٹھک تھاک ہے عمر عبداللہ نے میڈیا سے باتجیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جمع کشمیر میں جس طرح سے بی جے پی حکومت لوگوں کو گمرا کر رہی ہے آنے والے وقت میں لوگ جو ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے عمر عبداللہ سے عربین کیجیوال کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو عمر عبداللہ نے کہا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اور اگر آپ سی بی آئی ای ڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیسن پارٹیاں جو ہے سیاست کرنے کی قیمت چکا رہے ہیں دیش میں اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ای ڈی نے جو ہے سی بی آئی ای ڈی کی جانب سے جو ہے سامن جاری نہ ہوا ہو عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عربین کیجیوال کو جو ہے سی بی آئی ای ڈی جو ہے پوچھتا اس کے بعد گھر واپس بیج دیں گے لیکن انہیں یہ بھی کہا کہ عام آدمی پارٹی کے نائی وزیرالہ دلی منیش سوسودیہ جی بھی ابھی تک ہراست میں ہیں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں اپوزیسن پارٹی کو یہ سب سیاست کرنے کی جو قیمت ہے وہ چکانی پڑ رہی ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی ہوگا ایسا ہی چلتا رہے گا اسے گھبرانی کی بات نہیں ہے لیکن مرکز کی بھاج پہ حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت جو ہے ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ان لوگوں نے سطح میں آ کر اس کے بعد یہ لوگ بھول گئے کہ جمع کشمی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کے لوگوں کے کام کرنے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے صرف ایجنسیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا غلط یوز کرتے ہیں جمع کشمیر میں دعوے بڑے بڑے کیا جاتے ہیں ملک بر میں دنڈورہ پیٹا جاتا ہے جمع کشمیر میں نارمنسی ہے لیکن جب بھی نارمنسی کے دعوے مرکز کی بھاج پہ حکومت کرتی ہے تو وادی کشمیر میں تارگیٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت کے دوران ہم نے کچھ ایسے علاقے پاک کر دیا تھے جہاں پر اسکرد پسندوں کا نام و نشان نہیں تھا کھتا پیر پنچال کی عمر عبداللہ نے بات کی کہا وہاں پر ایک وقت میں اسکرد پسندوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا لیکن اب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کھتا پیر پنچال میں بھی ملٹنسی جو ہے وہ پنپ رہی ہے وہاں پر ملٹنسی جو ہے آئی دن کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جمع کشمیر کے لوگوں کو بار بار مرکز کی حکومت مرکز کی بھاچپا حکومت گمرا کر رہی ہے کہ جمع کشمیر نے ہم نے تین سو ستر ہٹا کر جو ہے جمع کشمیر کے نارملسی لائی ہے جمع کشمیر نارملسی لائی ہے جمع کشمیر کے حالات کو بہتر کر دیا ہے برحال عمر عبداللہ کے اس بیان پر بارت جنتہ پارٹی کے لیڈرز اب کیا کچھ جوابی کاروائی میں کچھ جواب دیتے ہیں یعنی افلاح آنے والا وقت بتائے گا لیکن بڑا بیان عمر عبداللہ کا یہی تھا کہ جمع کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے یہاں پر نارملسی نہیں ہے لیکن واضح کشمیر میں لگاتا تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے کبھی مزدور کو مارا جارہا ہے کبھی پولیس کرمی کو مارا جارہا ہے کبھی کسی پولیس کرمی پر گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا جارہا ہے ہم ان تمام تارگیٹ کلنگ کے حملوں کو جو ہے کڑی الفاظوں میں مضامت کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں لیکن مرکز کی بھاج پہ حکومت اور بہتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں وہ کم سے کم سچ بتائیں کہ جمع کشمیر میں ابھی بھی حال آ جا ہوا نارمل نہیں ہے بہرحال آپ لوگ اس قبر کے بارے میں کیا کچھ رہا ہے آپ لوگ نیڈا ایک میں سکشن میں ضرور دیجئے